اسلام علیکم دوستو امید ہے سب دو خیر کریہ سے ہوں گے ریاض سن بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوٹ فرم ڈیرہ غادی خان سے میرے بھائی تو آج میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھانی ہے اور کچھ باتیں بھی بتانی ہے میرے بھائی تو اس ویڈیو میں جو میں نے ویڈیو دکھانی ہے اس ویڈیو میں ٹیڈی بکریاں کھڑے کان والی دکھاؤں گا اور لاسٹ میں دکھاؤں گا آپ کو ایک گلابی ٹیڈی وہ بھی کھڑے کان میں بڑی پیاری بکری ہوگی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے لاسٹ میں تو انشاءاللہ ویڈیو بھی بتان دائے گی اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی اور آج کل سردیوں کا موسم ہے اور جو نئے فارمر ہیں اور جو نئے شوق رکھ رہے ہیں بکریوں کا جو دوست دو تین چار ایک بکری پیسے پال رہے ہیں گھر میں تو ان کے جانور کچھ بیمار ہو رہے ہیں تو کافی دوست بات سا پہ رابطہ بھی کر رہے ہیں کہ ریاض بھائی کچھ جانور بیمار ہو رہے ہیں الحمدللہ ان کو بھی ہم نسخہ جات اور ان کی ویکسین یا دوائی بغیرہ جو ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں تو الحمدللہ شفاہ میرے اللہ پاک دینے والا ہے تو ان کے جانور بھی بہت چھیک ہو جاتے ہیں تو میرے دوست اگر کسی قسم کے مسئلہ ہو کسی قسم کا کوئی آپ کو ٹینشن ہو جانوروں کی بیماری کے متعلق تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ نمبر ہمارے سکرین کے اوپر موجود ہوتے ہیں ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں کول بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جانوروں کے دوست کہتے ہیں کہ یار کوئی آج کال میں جانور لگڑا کے بھی چلتے ہیں کہ سوم جو ہے نا ان کے کچھے ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس طرح کا معاملہ بھی آ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کال جو ہے نا تھنڈا پانی پینے سے جانوروں کو کچھ زکام بھی ہو جاتا ہے اور نزلہ وغیرہ زکام ہو جاتا ہے جیسے اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے یا جانوروں کو مثال کے طور پہ یہ ہوتوں پہ ان کے موں پہ جو ہے نا زخم کے نشان ہو جاتے ہیں اس موسم میں یعنی کہ ہوتوں جو ہوت ہے نا ان کے یعنی کہ سیڈ میں اس سیڈ پہ دونوں جگہ پہ ان کو جو ہے نا یہ زخم کے نشان ہو جاتے ہیں اگر بیسے ہو جائیں نشان بن جائیں تو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو ان کی دوائی اور ویکسین ان کے نسکے جال بتائیں گے وہ جانور اللہ کے حکم سے بلکہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر کسی قسم کا اور بھی آپ ہم سے مشورہ لینا چاہیں تو انشاءاللہ خوراک کے متعلق یا کسی اور قسم کا کوئی بیماری ہو جانور کو تو آپ ہم سے انشاءاللہ پوچھیں گے تو آپ کو جو ہمیں بتائیں انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے ریٹ کے ساتھ ویڈیو ہوگی بکریاں میں آپ کو ٹیڈی دکھا رہا ہوں بڑے پیارے پرینٹ والی آپ نے دیکھنی ہے تو مزہ آئے گا اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ میں ویکسین کی شلول کی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے دوستوں کو اپنے چینل پر دکھاؤں گا وہ پاکستان میں آج تک کسی نے نہ بنائی ہے ہم پورا پورا جو جتنا ہمارا تجربہ ہے جتنا سال کا وہ بھی اور ہمارے بڑوں کا جو تجربہ ہے وہ بھی ایک ایسی نئی معلوماتی اور علمی ویڈیو بنا رہے ہیں جو اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے پورے پاکستان کے پوری دنیا میں یوٹیوب پر لگائیں گے تو انشاءاللہ میرے دوست ان سے فیدہ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ میرے بھائی نکت سرسی بات ہے اب میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اگر میری ویڈیو آپ کا اچھی لگے تو صرف لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ ورس اپ فیس بک پہ شیئر کرنا اور اگر چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کرنا اور ساتھ بیل کے برنٹ کو پریس کرنا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی ملے اور اس کے ساتھ آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں آپ ویڈیو کا مزہ لے انشاءاللہ میری ویڈیو پسند دے گی آپ کو ماشاءاللہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ وائٹ بکری کے بعد یہ بکریان یہ بکریان ٹوٹل ماشاءاللہ تیرہ ہیں یہ تیرہ بکریان اور بغیر سنگوں والی بڑے اچھے دودھ والی بکریان ہمانے دیکھیں ان کے ماشاءاللہ ہمانے بھی اچھے اور دودھ والی بکریان یہ دودھ بھی زیادہ دینے والی بکریان ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں بغیر سنگھوالی اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس ہر طرح کی کوالٹی موجود ہوتی ہے ٹیڈی بکریاں خوبصورت پرنٹ میں اور ان کے جو میں نے ہمانے دکھانے آپ کو یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں دودھ والی بکریاں کچھ بکروں کی ہم نے چوہی کر لی ہے اور کچھ کی جوانا نہیں کی ابھی تو ماشاءاللہ چیزیں دیکھیں کوالٹی میں میرے بھائی اچھی چیزیں اور خوبصورت ریٹ بھی انشاءاللہ ان کے بہت مناسب ہوں گے جس میرے بھائی کو چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چلا پھرا کے دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے میرے بھائی کہ آپ کو اچھی چیزیں دکھائیں چلا پھرا کے اور ایکٹف چیزیں ماشاءاللہ اور خوبصورت چیزیں اور جو ان کے ریٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے مناسب ریٹ ہوتے ہیں میں ڈیلی کی آپ کو ایک نئی لارڈ دکھاتا ہوں چاہے وہ ٹیڈی بکریوں کی ہو یا راجنپوری بکریوں کی اور ان کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ مناسب ہوتا ہے اس لئے ہماری وہ لارڈ اسی وقت سہل ہو جاتی ہے ماشاءاللہ یہ جو دکھا رہا ہوں اس میں ایک بکری کے جوانا چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے اور باقی بکریوں کے سینگ دیکھیں نہیں ہے کسی بکری کے اور اس میں کچھ کراس ہو چکے ہیں کچھ گبن بھی ہیں اور دودھ ابھی دے رہی ہیں کچھ بکریوں کچھ جوانا کچھ کا دودھ خوشک ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں درمتہ دیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اچھی چیزیں اور ریٹ جو ہوگا ان کا میں نے آپ کو بتانا ہے اچھا بی جان میری جو لوکیشن ہے آپ کو بتا ہے بیسمیلا گوڑ فرم کی لوکیشن ٹیرہ غازی خان ہے بائی پاس چوک جامپور روڈ پولش شوری آچنگی نمبر پانچ کے نام سے یہ سڈاب مشہور ہے تو ماشاءاللہ جو چیزیں میں نے دکھائی ہے آپ کو اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی بکری چاہیے راجنپوری یا بلک بیتل یا تو کسی اور قسم کی کوئی نسل آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کھڑے کان میں خوبصورت بکریان اور میرے کسی بھی بھائی کو بکریان جو ان میں سے چاہیے کچھ تو وہ بھی مل جائیں گی لات کے بغیر اور ریٹ الگ الگ ہوگا اگر لات کے حساب سے لیں گے ساری بکریان تو ان کا ریٹ ایک ہوگا یہ دیکھیں درکانہ مٹھے ماشاءاللہ میں ہر طرح سے آپ کو دکھا رہا ہوں میرے بھائی ویسے تھانڈ آج بہت ہے سردی آپ کو پتہ ہے دیرہ غادی خان میں کافی سردی ہو رہی ہے لیکن بکریان یہ ہیں یہ بکریان سردی تو کافی برداشت کرتی ہے ماشاءاللہ اور ٹیڈی بکری جو ہے ماشاءاللہ یہ سردی بھی برداشت کرتی ہے اور فارمنگ کے لئے بھی یہ مفید ہوتی ہے زبرداشت اور فیدہ مند ہوتی ہے اور یہ بکریان جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا ماشاءاللہ تو ان کی جو ایج ہے میرے بھائی وہ کچھ بکریان ان میں چھے دانت ہیں اور کچھ کی جو اینا چار دانت ہیں کچھ چار دانت والی اور کچھ جو اینا چھے دانت والی اس طرح کی یہ ہیں یہ ایج ان کی مثال کے طور پر دو سال کسی کی عمر ہے اور کچھ دو سال سے کم عمر والی بکریان ہیں یہ ٹوٹل بکریان تیرہ ہیں پہلے جو میں نے ایک بکری دکھائی وہ وائٹ تھی اور یہ میرے دوست بیس ملا گھوڑ فارم پہ آپ کو ملیں گی اور اسی طرح کی جتنے کی بھی لات آپ چاہیے وہ بھی ملے گی اور دوسری بات یہ ہے راجنپوری بکریان اور بکرے ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی بہت ہیں میں نے آپ کو ڈیلی لات دکھائی ہے ان کی راجنپوری کی کل بھی میں نے دکھائی دی آپ کو ایک لات اور اس کے علاوہ بیتل اور ابلک اور مثال کے طور پہ میں مکھی چینی جو لات آپ کو چاہیے یا دو چار پیس چاہیے تو مل جائیں گے اور ان کے ہوانے دیکھیں ماشاءاللہ اور دودھ کے لیے جس بھائی کو چاہیے یا فارمنگ کے لیے تو ہمارے سے رابطہ ضرور کریں کیونکہ بیس ملا گھوڑ فارم پہ آپ کو سستے جانور ملتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چیز میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے بھائی جان جلو ذرا ماشاءاللہ چیز میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے چیزیں بھی ساری خوبصورت وی آئی پی اور اچھی دیکھیں یہ بکری دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں علاگ علاگین کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہیں یہ دیکھیں ساری اچھے پرینٹ والی بات ہوتی ہے پرینٹ کی یہ بوکی بھی آئیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھچور کے پتے کھا رہی ہیں ماشاءاللہ کتنا یہ ویسے بھی بوکی کھڑی ہیں کبھی میں نے اس طرح نہیں کیا کہ ان کو زیادہ ان کا پیٹ پر آ کے تو ویڈیو بنایا ہے میرے بھائی چیز جو ہوتی ہے واضح سمجھ آ جاتی ہے نظر آ جاتی ہے یہ دیکھیں اور چیزیں بھی کوالٹی والی ماشاءاللہ ساری بکریان ایک دوسرے سے اچھی اور پرینٹ ان کے دیکھیں سب ہی جو ہے نا بڑے پیارے پرینٹ والی بکریان ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی جو ریٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی کیونکہ میں نارمہ ریٹ والی بکریان بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اور جو کم ریٹ والی ہیں وہ بھی دکھا چکا ہوں آج جو بکریان میں نے یہ دکھائی آپ کو یہ سب سے اچھی اور خوبصورت بکریان ہیں ساری دیکھ لیں کوئی بکری ایسی نہیں ہے جو ماشاءاللہ کوئی کم یعنی کہ ایک دوسرے سے کم ہو یا ماری کوئی ہو ساری بکریان جو ہیں نا خوبصورت ہیں دیکھ لیں یہ دودھ اچھے خاصے دودھ والی بکریان کافی بکریان جن کا دودھ جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا یہ آدھا لٹر اور تین پاؤ ایک ٹائم کا اس طرح کا کوئی بولتے ہیں کہ دو دو کلو ہے یا ڈیرڈیر کلو ایک ٹائم کا ہے دیکھ لیں تو ہم یہ اس طرح جھوٹ نہیں بولتے ہیں میرے بھائی جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ صحیح بتانا چاہیے اللہ ماشاءاللہ یہ چلا پھر آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ریٹ سن لیں میرے دوست ان کا جو ریٹ ہوگا نا وہ بہت مناسب ارے ارے رکیے ذرا ہمارے بات سنیے اتنی مہن سے ہم نے ویڈیوم نہ ہے ایک لائی تو بنتا ہے اتنے بڑے یوٹیوب پر آپ اگلی دفعہ کیسے ڈھونڈے گے تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبکرائب کریں اور گنڈی کو پریس کٹ دیں گھر یہ مت ایسا کرنا بلکل فریح آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگی ماشاءاللہ یہ میرے دوست میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بکری وائٹ کلابی ٹیڈی بکری ہے اور کھڑے کان میں اور بہت خوبصورت بکری ہے انشاءاللہ یہ بھی پسند آئے گی اور پہلی بکریوں جو دکھائیے وہ پرنٹ میں تھی اور وہ بھی زیادہ خوبصورت تھی کوالٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی کسی بکری میں اور یہ دیکھیں یہ ایک گھاز کاری ہے چلا پھر آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس لیے دکھاتے ہیں میرے دوست تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کتنا ایکٹیف بکریوں ہیں اگر پکڑ کے دکھائیں تو کچھ کہتے ہیں یار کچھ مسئلہ مسائل نہ ہو بکری کو اس لیے ہم دکھاتے ہیں یہ چلا پھر آگے بکریوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور پھر بھی لے کے آتے ہیں ہاں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے کہا لڑ کے لے کے دوبارہ اور دوست ان کا ریڈ معقول مناسب سا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بکریوں دکھائی ہیں ٹیڑی بکریوں وہ تیرہ تھی اور ان کا جو ریڈ تھا وہ آپ کو فینل ریڈ میں ملیں گی سترہ ہزار پانچ سو کے حساب سے سترہ ہزار پانچ سو روپے پٹھے کے حساب سے ملیں گی اور یہ جو بکری ہے میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے اس کا بھی ریڈ میں بتاتا ہوں اور کسی بھائی کو کارگو چاہیے تو آپ مجھے کال کریں اور ویڈس اپ کریں مل جائے گی کارگو جس جگہ بھی آپ کو چاہیے اور دوسری بات اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے آپ آئیں ہمارے فارم کا وزر کریں یہ دیکھیں میں ان کا ہوانہ بھی دکھا رہا ہوں تو میرے بھائی یہ ہے کہ اس کا جو ریڈ ہے وہ کم ریڈ ہے اس کا ریڈ ہے بتیس ہزار گلابی ٹیڈی کا اس کا ریڈ بتیس ہزار پہ ہے اور سترہ ہزار پانچ سوٹ ٹیڈی بکریوں کا ریڈ ہے ٹھیک ہے میرے دوست ہم اجازت دیجئے اسلام علیکم جزاک اللہ